بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بوک پیج پر پاکستان کی سیاسی صورتحال جس کا آنے والا ہر دن خوب سے خوب تر اور گھمبیر سے گھمبیر تر ہے نئی کیا اس وقت پاکستان میں پیش رکھت ہے اور جو آر ڈیو لیکس کے بعد سائفر کی چوری کا معاملہ حکومت نے اس پر بقاعدہ طور پر تحقیقات ایف آئی اے کے سپرد کر دی ہیں اور اب ایک بڑا انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ سائفر کے معاملے پر اور آر ڈیو لیکس کے معاملے پر افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حکومت نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے عمران حان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے ان کو عمر قید ہوگی یا چودہ سال کی سزا اور یہ بڑا فیصلہ کس نے کیا اور اس فیصلے کے پیچھے کس طاقتور کا ہاتھ ہے یہ ہے میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ناظرین عمران حان کے دو آر ڈیو لیکس پارٹ ون پارٹ ٹو سامنے لائے گئیں جس میں وہ سائفر کے ساتھ کھیلنے کا اور پھر اس پر اپنے وزراء سے کہتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی نام نہ لے اب حکومت نے یہ الزام لگایا کہ وزیراعظم ہاؤس سے وہ سائفر چوری ہو چکا ہے اور اس کی چوری کا الزام براہ راست عمران حان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور عمران حان کے پرنسپل سیکریٹری آزم حان پر آئیت کر دیا گیا ہے پرسوں اس پر کبینہ کا اجلاس ہوا اس میں ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی کمیٹی کا اجلاس ہوا آج تحقیقات ایف آئی ایک سپورت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے دوسری جانب طریقہ انصاف نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ سائفر اور آڈیو لیگز کے معاملے پر تحقیقات کر لی جائیں پاکستان کے صفحے اول کے انکر ممتاز صحافی جعوید چودری نے اپنے ولاگ میں یہ خبر دی ہے بڑی اور انکشاف کیا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران حان سے نکو نک ہو چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران حان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے اور جعوید چودری نے یہ خبر دی ہے کہ عمران حان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے ان کا مکو ٹھپ دیا جائے گا اور ان کا نام صرف کہانیوں میں سیاست میں تاریخ میں ایک کردار کے طور پر رہ جائے گا اور ناظرین یہ بھی جعوید چودری نے خبر دی ہے کہ حکومت بلاخر عمران حان کے خلاف سخت ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس بارے میں بھی جعوید چودری کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یقین دہانی کروا دی ہے عمران حان کے خلاف حکومت کو آپ اس پر ہاتھ ڈالیں آپ اس کو گرفتار کریں آپ اس کے خلاف مقدمہ چلائیں آرٹیکل سکس کے تحت آپ اس کے خلاف افیشل سیکرٹ ایکٹ کی کاروائی کریں اس کو نشان عبرت بنا دیں ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں اسی لیے کل آپ نے دیکھا کہ ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے عمران حان کے فائی کوٹ نے عمران حان کی بوری زمانت منظور کر لی اور ناظرین یہاں جعوید چودری اپنی بات کو تجزیہ کو مضبوط کرنے کی خاطر ایک انہوں نے حوالہ دیا ہے جعوید حاشمی کیس کا پرویز مشرف دور میں انہوں نے بھی پارلیمنٹ کی لابی میں ایک خط جو تھا پرویز مشرف کے بارے میں سابقہ فوجیوں کا اس کو پڑھ کے سنا دیا صحافیوں کو اس پر ان کے خلاف کا روئی ہوئی ان کو سزا بھی سنا دی گئی تھی اور پھر بعد میں ان کی وہ سزا معاف ہوئی تھی جعوید حاشمی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تشدد کا نشانہ بھی دوران خراست بنایا گیا یہ جی آج کی ایک بڑی پیشرفت ہے جعوید چودری نے یہ کہہ دیا ہے عمران حان نشانہ عبرت بننے والے ہیں حکومت ان کا مکو ٹھپنے جا رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمران حان کا نام سیاست سے دفن ہونے جا رہا ہے یہ جعوید چودری کی خواہش ہے یا ان کے اندر کی خبر ہے دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر مہرے صداقت سبت ہوتی ہے یا جعوید چودری جس طرح ماضی میں بہت سی ان کی خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں یہ خبر بھی غلط ہوگی بہت شکریہ